بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اتنے بدبخت ذہین ہیں کہ دنیا کے ہر فیلڈ کا جو جینیس آدمی ہوگا نا اس کو یہ ہو نہیں لے لیں گے کسی بھی شکل نہیں چاہے وہ کھلاری ہو چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ سینس دان ہو چاہے وہ حساب دان ہو اگر وہ اپنی فیلڈ کا جینیس ہے ہر حالت میں اس کو یہ خریدیں گے کیونکہ جتنا ذہین آدمی ہوگا تو پھر آگے کام کرے گا اب انہوں نے ایک ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ دولت کی جو چابی ہے وہ ان کے ہاتھ میں جب چاہے ڈالر اوپر چلا گیا جب چاہے نیچے چلا گیا ملک تباہ ہوگا اب جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب تمہیں کھانے ہی نہیں ملے گا پانی ہی نہیں ملے گا روٹی نہیں ملے گا جنگ بٹی لڑو گئے اب انہوں نے بہتا کوئی لڑو شڑو نہیں بس ان کو ستیہ ناس کا اور جو ان کی چال کو سمجھ جاتا ہے نا اگر ہاتھ نہ آئے پھر اس کو نمونہ حبرت بنا دے اچھا تم ہماری باتوں کو سمجھ گیا ہو ٹھیک ہے ہم تمہیں بد دکھاتی ہیں تماشا یہ سب ان کی گیم ہے وہ زبردست کھلا رہی ہیں اتنی سی قوم ہے سارے بنو اسرائیل جو ہیں سایونی یہ اتنی سی قوم ہے یعنی عرب ملک کٹے ہو کے بیٹھ جائیں نا ان کی طرف رخ کر کے پشاب کریں نا یہ سب بہ جائیں لیکن کٹے ہوں گے تو بھی شاب دلیں گے کٹے ہونے ہی نہیں دیتے ان کو آپس میں لڑائے رکھتے ہیں تو اب انہوں نے ایک مسئلہ نکال لیا ہمارے خلاف انہیں کہا جی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہاں نبی ان کی قوم کی زبان میں بھیجتا ہوں تو محمد مصطفیٰ عربی ہے تو صرف عربوں کے نبی ہیں باقی کے نبی کیوں ہیں ان کو عربی زبان دے کے بھیجا گیا ہے قرآن عربی میں بھیجا گیا تو لہذا عرب کے نبی ہوئے نا لیکن وہ بدبختی یہ فرق نہیں کر سکے کہ قوم ہونا الگ بات ہے اور امت ہونا الگ بات ہے جانتے ہوں گے لیکن بڑی خبیص مخلوق ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ نہیں جانتے ہوں بڑے پڑے بکھل ہو گئے ان کے پاس ان کی یونیورسٹریوں میں دورہ حدیث پڑھا آئے جاتا ہے یہودی ہوں گے تمہارا تو حال بڑا آدمی کا بیٹا ہے جو ہے نا جی وہ انگریزی سبور میں پڑھتا ہے نا وہ مسجد میں جانے ہی تو ہی سمجھتا ہے یا چھوڑوں میں ملہ کے پاس بھیجیں گے ملہ ہی بن جائے گا اور کیا کرے گا روٹی ہی مانگ تک لے گا اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے چار سال کا ایک باپ اس کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاتا ہے کہ مولی صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ چلو قرآن پڑھ لے گا ہماری محفظت کی دعا کر لے گا اس کے دماغ میں کوئی اس کی نوکری یا تنخواہ نہیں ہوتی کیونکہ مولوی کو کون نوکری دے گا یا تنخواہ دے گا مسجد میں امام بن جائے گا ہوئی کیا ہو جائے گا اور جو اپنے بیٹے کو سکول لے کے جا رہا ہوتا ہے اس کے دماغ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا میرا بیٹا یہ کرے گا وہ کرے گا بڑا افسر بنے گا آئی سی ایس کے امتحان دے گا اور ہمارا پورے علاقے پر کنٹرول ہوگا فرمایا اللہ بھی اُلٹ معاملہ کرتے ہیں وہ جو دین پڑھنے والے ہیں اگر وہ ازان بھی دے دے تو دس گھروں سے روٹی آ جاتی ہے یہ ڈگریان لے کے بھی جوتیاں چٹکھاتا پھرتا ہے نہ ہوگئی نہیں مرتی اللہ بھی ان کے ساتھ الگ معاملہ کرتے ہیں جن کو یہ ملہ مولوی سمجھتے ہیں انہاں بڑے بڑے ایمیں ڈبل ایمیں پی ایجی ڈی ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں زیادہ سے زیادہ کہیں نوکلی اچھی لگ گئی ادھر شرطانی شروع کر دیجئے آدمت بھی خراب دنیا بھی خراب تو اس لئے یاد رکھو ایک ہے قوم ایک ہے امت قوم میرے مدنی کی عرب ہے زبان عرب ہے قرآن عربی ہے لیکن امت ساری کائنات ہے اس لئے دوسری جگہ پہ فرما دی ایک میرے مدنی اعلان کر دو قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اور ساری قرآن کھول کے دیکھیں ہر پیغمبر نے جب خطاب کیا یا قومیں یا قوم عبداللہ وہ ہمیشہ قوم کو خطاب کرتے رہے لیکن میرے مدنی کو جب اللہ نے بھیجت رہا میں یا ایوہ الناس خود ہی دنیا کو خطاب اسی لئے حضور نے انس و جن کو خطاب کیا گیا یا باشر الانس والجن سب کو خطاب چونکہ آپ جیسے انسانوں کے نبی ہیں جنوں کے بھی آپ نبی ہیں اور آپ کی نبوت بھی قیامت تک ہے چونکہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں لا نبی بعدہو ولا رسول بعدہو ولا کتاب بعد کتاب ہی ولا شریعت بعد شریعت ہی تو اسے لئے یاد رکھیں ایک قوم ہے اور ایک امت ہے ازی اللہ فرمائے ما اتنا بالرسول اللہ بلیسان قوم ہی لیبیل لہم تاکہ ان کی زبان ہوگا تو کھول کے سمجھائے گا جس کو اللہ چاہے کمراکاتیں جس کو اللہ چاہے عدایت دے دیں یہ اللہ کا لطف احسان ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ ان کے لئے ان کی زبان والا نبی بیجتے ہیں لیا فہمو انہم ما یریدون او ما رسلو بهی علیہم تاکہ اس کی بات کو سمجھ سکیں اللہ پیغمبر کیا کہتے ہیں جان سکیں اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنے اس قوم کی لغت کے اطباع سے بھیجا ہے اب اللہ فرماتے ہیں اتنے واضح بیان کے بعد اللہ کے پیغمبر کے آنے کے بعد اب بھی اگر کوئی امان نہ لے آئے میرے اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہیں گو ملاک کریں موسیقی